السلام علیکم دوستو سولہ دسمبر دو ہزار چھے ایک ایسے شخص کو فانسی دی گئی جس نے کئی سال حکومت کی طاقت کا غیر قرونی استعمال کیا دو کنٹریز پر اٹیک کیا طاقتور ترین کنٹریز کی مخالفت کی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور آخر کار خود ایک عالمی سازش کا شکار ہو کر پکڑا جاتا ہے یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی صدائے موت پر اس کی اپنی عوام خوشتی یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے چوبیس سال عراق پر حکومت کی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں صدر صدام حسین کی سال نائٹین تھٹی سیون اپریل کی اٹھائیس تاریخ عراق کے ایک بیران سے علاقے ال آجاہ میں صدام حسین کی پیدائش ہوتی ہے صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ اور بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیتھ کی وجہ کینسر بتائی جاتی ہے اب اس کی ماں ایک اور شخص سے شادی کر لیتی ہے اور وہ شخص صدام حسین جو کہ اس وقت بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے صدام حسین تنگ ہو کر گھر سے بھاگ جاتا ہے اور بغداد میں اپنے چچا کے پاس چلا جاتا ہے اس وقت صدام حسین کی عمر دس سال بتا جاتی ہے بغداد میں صدام حسین پڑھائی شروع کر دیتا ہے دس سال تک وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اب اس کی عمر بیس سال ہو جاتی ہے پڑھائی شوڑنے کے بعد صدام حسین فیصلہ کرتا ہے کہ اب سیاست میں جارا چاہیے سال نائنٹین ففٹی سیون صدام حسین بغداد میں ایک چھوٹی سی سیاسی پارٹی جوائن کر لیتا ہے جس پارٹی کے کل عرقین کی تداد صرف تین سو ہوتی ہے انقلابی بیعت پارٹی اس پارٹی کا نام ہوتا ہے سال نائنٹین ففٹی ایٹ عراق میں بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی صدام حسین کی پارٹی جوائن کرنے کے بعد ایک سال بعد عراق میں صدارتی نظام آتا ہے اب صدام حسین اپنی زنگی کی پہلی چال چلتا ہے صدام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس وقت کے پریزیڈنٹ پر اٹیک کرتا ہے حملہ ناکام ہوتا ہے اور صدر محفوظ رہتا ہے اور صدر کو پتہ چل جاتا ہے کہ حملہ صدام حسین نے کروائے اب گرفتاری کے ڈر سے صدام حسین ملک سے فرار ہو جاتا ہے اور جب اس کی اپنی پارٹی یعنی انقلابی بیعت پارٹی حکومت میں آتی ہے تو صدام حسین واپس آ جاتا ہے حکومت میں آنے کے صرف چیرہ دن بعد صدام حسین اپنی زنگی کی دوسری بڑی چال چلتا ہے اور اب کی بار وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس وقت کے وزیراعظم عبد الرزاق جو کہ صدام حسین کی پارٹی کے اتحادی تھے صدام حسین کو شک ہوتا ہے کہ یہ شخص بغاوت کرے گا تو وہ اس کو کسی دوسرے ملک میں قتل کروا دیتا ہے اب صدام حسین عراق کا دوسرا بڑا طاقتور ترین شخص بن جاتا ہے صدام حسین کی پارٹی کا صدر ایک بڑا شخص ہوتا ہے بظاہر تو وہ شخص عراق کا صدر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تمام فیصلے صدام حسین خود کرتا ہے اب صدام حسین مزید طاقتور بننے کے لیے عراق آرمی کا جنرل بن جاتا ہے سال 1979 صدام حسین اپنے ہی صدر کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اسے استیفہ دینے پر مجبور کر دیتا ہے یہ صدام حسین کی تیسری بڑی چال تھی اب صدام حسین کے پاس دو عدے موجود تھے یعنی وہ عراق کا صدر بھی تھا اور عراق کا آرمی چیف بھی یعنی آپ سمجھ لیں چیف جسٹس صدر آرمی چیف صدام حسین صاحب اب ایک اور بات آپ کی دماغ میں آ رہی ہوگی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یعنی یہ تو تاریخ ہے خیر جو بھی بات آپ کے دماغ میں آئی ہے وہ آپ نے کمٹ کے اندر ضرور بتانی ہے سولہ جولائی سال نائنٹین سیونٹی نائن صدام حسین ملک کے بڑے عدے سنبالتے ہیں صرف چھے دن بعد بائیس جولائی کو صدام حسین پارٹی کا اجلاس بلاتا ہے اور کچھ باعث مباسہ کرنے کے بعد اپنی پارٹی کے اٹھ سٹھ لوگوں پر غداری کا لیبل لگا کر اجلاس سے نکال دیتا ہے کمرے سے باہر نکلتے ہی ان عراقین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو سزائے موت سنائی جاتی ہے لیکن شاید صدام حسین کو لگتا ہے کہ قانونی طور پر یہ بچ جائیں گے تو یوں صدام حسین ان کو ایک فائرنگ سکارڈ کے ذریعے قتل کروا دیتا ہے جب صدام حسین پاور میں آتا ہے تو ایران میں امام خمینی کی حکومت ہوتی ہے صدام حسین اور خمینی کی دیرینہ دشمنی تھی سال نائنٹین ایٹی صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہتی ہے سال نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنگ تو ختم ہو گی لیکن اس جنگ میں دس لاس لوگ مارے جاتے ہیں ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے قویت سے پنگا لینا شروع کر دیا پہلے صدام حسین نے قویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا کرز ماف کرے کرز ماف نہ ہوا تو صدام حسین نے مطالبہ کیا کہ قویت عراق سے جو تیل خریدتا ہے اس کی قیمت بڑھائے جب قویت نے کوئی بھی بات نہ مانی تو سال نائنٹین نائنٹی میں صدام حسین نے قویت پر بھی عملہ کر دیا اور اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا صدام حسین کی تمام کاروائیوں پر تمام ممالک تشویش کا شکار تھے بلاخر تمام یورپین ممالک نے مل کر ایک اتحادی فوج تیار کی ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا جس نے کچھ ہی دنوں میں عراق کو پسپا کر دیا اس کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا سال دو ہزار دو میں صدام حسین پر الزام لگتا ہے کہ اس کے پاس بھاری پیمانے پر جوری اتھیار موجود ہیں جس سے عالمی امن کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اقوام متحدہ نے عراق میں انسپیکشن بھی کی لیکن کوئی جوری اتھیار نہ ملا اس سے عراق پر لگی الزامات غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس کے باوجود امریکہ عراق کے خلاف کا روائی جاری رکھتا ہے مارچ دو ہزار تین امریکہ عراق پر حملہ کر دیتا ہے اور صرف چار ہفتوں میں ہی امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا